یا کشف کربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا عبل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیثو متجہت رکابی وزیفو کا حیثو کنتو من البلاد یا او شاہب اللہ سر وزمان ادرکنی 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 ولا تحلکنی وحق امک وجدتک سیدت نشائل عالمین رب صلی اللہ علیہ محمد وعالم محمد اجل فرجہم وشاہل مخدجہم یا عالمین ذکر پاک دی مزید مقبولیت دی خاطر اول تو آخر تقبا جمعات اور بلند رود پاک تلاویت اللہ علیہ محمد وعالم محمد مریض ممنین دی شفا مواد دی مغفرت شہداد بلندی درجات مجلس پاک دے حاضرین بانیان منتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حوائج دی خاطر باب الحوائج خاندان تے سلوات باواز بلند رود اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد وعالم محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم مجلس علیہ محمد وعالم محمد وعالم محمد عظیم اللہ عظمت اہل بیت نبوت صدقہ عزت مواب سعدات غیر سعدات لازکر پاک دی پرد روحانیت مجلس عزائج تشریف فرما ہویا بانیان مجلس عزادہ تمام صبح توں شام تک میرے توں پہلے اور بعد پڑھن والے بزرگاں بھائیاں دے پڑھے فضائل و مسائب میں حکیر دے اجمو سخن بارگاہ علی وچ قبول اور منظور الہی آمین اللہ دی کہنا دے جس حصے تے مظلومِ گربلا دا کوئی عزادار مریض ہے مالک صحتِ کاملہ آتا بحقِ معصومین علیہ مصلاة و السلام جو بے اولادن حضرت باب الحوائج بادشاہ شہدادہ علیہن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خالی جولے دا صدقہ ہی آتیاں والے بیٹے عطا فرمائے بیک کے معصومین جنہوں عطا فرمائے ہم شکلِ پیمبر دا صدقہ زندگیاں دراز الہی آمین جو عزادہ اور معتمی فانی جہان چھڑ گئے مالک کبیرہ صغیرہ اپنا موافر الہی آمین اچھی آمین اکھنا جملہ شہدہ ملت جعفریہ بتخصیص تازہ واقع شہیدوں والے شہدہ کوئٹہ دے درجات بلند مزید بلند آمین اکھن ہر رون والی اکھنوں بیت اللہ دہ حج کربلہ دی زیارت نسید الہی آمین غور اچھی آمین اکھنا موت آجائے مگر علی ان ولی اللہ پڑن والے دہ حد کسے کمینے دہ موت آجائے الہی آمین واجب ہے اگلی دعاتِ آمین اکھنا زبان نوہر کے ضرور دے مالک اللہ حضرتِ ولی الاسر علیہ السلام دے ظہور پاک اجتا جید سہن اس قابل بنا اس ہڈیاں کھاں اللہ دی پاک حجت دی زیارت کر سکاں اور خلوص بری آمینہ کو بعد الظہور پاک ولی الامر علیہ السلام دے پاک قدمہ شہادت نصیب الہی آمین قبولیتِ عدی آدھا عمل ہے حدیثِ حجت ہے حصولِ کافی اچھے میں بعد سادہ فرمانِ پاک ہے دعا دی قبولیت تک ایک پردہ اپردہ ہٹ دا نہیں جب تک دعا کرنا لا اپنی دعا دے بعد آلِ نبی تے سلوات نہ پڑے قبول ہو جائے گی اچھے سلوات پڑے اللہمہ صلی اللہمہ صلی اللہمہ محمدِ وَعْلِ مَحْمَد وَعَجِلْ فَرَجْهُمْ وَشَاحِلْ مَخْرَجْهُمْ میرے علاقے میرے وطن دے عزتدار سادات غیر سادات حکم دی تعمیلت میں سول دی نماز دی پہلی رکاعت شروع کرنا لگا بہنیا یاد کرائے جو تیرا وعدہ بھی آئی ہتھاؤں شروع کر ساتھ تو میں پچھلی دفعہ جتھو خاندی توارڈی میری گفتگو منکتہ ہوئی ہے اتھوئی میں بات شروع کر رہی ہوں پیمبر اکرم نبی اعظم خاتم المرسلین رحمت للعالمین خیر المبشرین والمنظرین نبیان دی لاج گناہ گارند کاج ماشر دی جاج جہنڈی زبان دی حرکت دور دی بات ہے ینتک نتک تو ہے مصطفیٰ اتنے تک ارادہ ہی نہیں کرندے جتنے تک اللہ دی وہی نہ ہوئے بڑی مہربان بغیر ہمارے توحید دینا نتک کرن والے بیٹا موبیل کول رکھیں میر بانی کا کول کول کو جیدہ یہ کول رکھو آدھ جھ گھنٹی بگنی ہے دی بات تُسنا چاہو میں نامنے اٹھائیں بھو سپی کر دیتنی آواز ہے بھئی ریکارڈ کرنا ہے تو اٹھائیں ہوں دارا سی جنہیں بول دیں نہیں ایک کم چھٹ دیں مجلس سنی کرو اے ویڈیو بندی پہ یہ لائیو ہے جنہوں ضرورت ہو سیو سن لے سی پاک حرمین دے نبی امام قبلتین دو ماں قبلیاں والے پاس ہموں کر کے نمازان پڑھا منوالے او پاک مصطفیٰ جدے بدن دا اللہ نے سایہ نہیں بنایا بڑی مہربانی رسول اکرم دے بدن متاہر دا اللہ نے سایہ نہیں بنایا پہلی گل تو اے وے بھئی سایہ ہون دا ایک کسیف دا لطیف دا نہیں میں چاہے والداد ان سینس نہ پڑھا منہ لگ جا ماں ایک گل کر دا واسطیاں دیاں جنہاں جو روشنی گزر سکتی ہے دو قسمان بھو جی پوری توجہ ایک لطیف واسط ہے ایک کسیف واسط ہے مثلا اے جتنی روشنی پھیلی ہوئی ہے نا اے ہوا دے ویچو گزر کے جا رہی ہے ایک منٹ اکھ ہے نتیجہ بڑا سونے اے جدہ روشنی نکلی ہے نا اس لائٹ چھو اے مسلسل ہوا دے ویچو گزر کے اگہ فیندی پہی ہے مگر قد تے ہوا دسایا کوئی نہیں کیا بات ساڑھے اس بار گائچ اگر اے لائٹ بند بھی ہوئے نا تو سورج دے وجود دی وجہ تو روشنی دیاں لے نا موجود ہیں اس سورج دے نور دے ویچو بھی یہ شوا گزر دی پہی ہے مگر اس روشنی اس دھوپدہ ہی سایا کوئی نہیں یعنی جیدہ جیدہ خود لطیف ہوئے ادھا سایا نہیں بندا دوجہ لفظیں چھ سایا بندے بشر دا نور دا نہیں بندا یا علی علیہ السلام اب بات انہوں مزید سہل کریے مزید آسان کریے زندگی باقی انشاءاللہ بشرت زندگی چویرہ جب ایک سلوات سارے اچھی آواز نال پڑو سلی اللہ محمد وعالی محمد الجل فرج ہم بشاہ المخرج کبلا محمد وعالی محمد صاحب اور انہوں نے بھائیاں دے زیر تمام باب الحوائج امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دی سالانہ مجلس تے اگر بھائی اور امین پیادے انبیلان انجی کریں بدہ وجہ پیری قبال شاہ جی شروع کرنی انہوں نے فوراں بعد بحثیت نوکر میں انشاءاللہ اپنے اسے دی نوکری کرنی ملک دے زاکر امین اجازت ہوئے تو آج علی مجلس مکمل کرئے اگر واسطہ سیئے زیادہ لطیف ہے سایہ کوئی نہیں اگر واسطہ ہوئے نہ کسیف مثلا بندے دا بدن اے پلر اے میراہت اے سفی کردراد استروشنی پوسی اوہ شوامہ منقص ہو کے پچھے ہٹ ویسن دوسری طرف ایدہ سایہ بڑھنے اللہ نے نات کھلا پڑھنا اللہ نے پاک نبید بدن اتہردہ سایہ نہیں بنایا اوہ سایہ بڑھنے کیوں نہیں اللہ پسند نہیں کیتا اے ہون میرے سامنے لائٹ ہے نا جی پورے مجمنوں میرا سایہ دیوارت نظر آرہے اگر لائٹ میرے پچھے ہو سی سایہ اگیا لے پاس ہو سی اللہ سایہ اس واسطے نہیں مجڑا نات سن سکے بابا جی اے حیصل نبیدی نات چا چا دعا حق بنے تو کرنا اللہ اس واسطے سایہ نہیں بنایا اگر سورج ہویا میرے نبیدی کانڈ پچھے تے میرے محبوب دا سایہ بن سی اگاں تے میں اللہ برداشت نہیں کریں دا میرے محمد دا اپنا سایہ بھی میرے نبیدو اگے چلے ہاں ہاں بھئی بڑی مہربان تو آٹے سنن دی کیا بات یا علی علیہ السلام بسم اللہ تو آٹے سنن دی کیا بات ذکر پاک خوبے جی اگر سورج ہو سی میرے نبید سامنے نتیجہ بڑا بڑا ہے چاہ چاہ شالہ میں اپنے وطن دے سردارت ہیں این جو پہنچا سا گاں جو میں بات عزیزان پہنچا منا چاہاں اگر سورج ہویا میرے نبید سامنے تو سایہ بن سی پیچھے میرے نبید پیچھے ٹردن مکہ مدینہ دے لوگ بھئی توجہو رکھنا آخری بندے تک توجہو میں اللہ برداشت نہیں کردہ جو میرے مصطفیٰ دے بدن دے سائے تھے کسے بندے دا پیر آوے آپ سمجھ جا جی دا پیر اللہ محمد دے سائے تھے برداشت نہ کرے اوہ رضی اللہ ہوندے جی دے پیر مہر نبوت حومنو علیہ السلام ہوندے ہاں 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 بھائی بڑی مہربان زندہ بار بھائی بڑی مہربان بھائی بڑی مہربان زندگی درہ بھائی جیدہ سایا اپنے جیسا نہیں سوارے مجمع داد ہی سا میرا ہو گیا آہونکہ تس ادا بارا بزرگان تس داد دعا بلکے مانگ کے لئے بھائی جیدہ سایا اپنے جیسا نہیں بھائی ہم سایا اس جیسا کیسے بھائی مہربان زندگی درہ اوہ پاغ نبی جیدہ بطن تھا سایا بنا من بھی اللہ برداشت میں دے مربی یہ انسانیت بنا دے انسانیت تربیت کرنے اللہ دی توحید تلے کے علی دی بلایت دے اعلان تک دین نے کامل دم پیمبر بنا کر دی سب اللہ کھج سارے نبیاں دے رسولان دا اللہ سردار بنایا مصطفیٰ او بادشاہ اے میرا پاک نبی اے سردار اے ناد دا ملک جی لطف لینا ہے باو جی لطف لمنے میرا شہنشاہ پیمبر اعظم نبی اے اکرم رسولان دا سردار اللہ دا اڈا پیار اے جو اللہ محمد مصطفیٰ دی پیش خانی واسطے ہیک لکھ تریوی ہزار نو سو نڑینڈوے نبی پہلے بھیجائے تھوڑی زندگی دراز کوئی بات نبی ایسی نبی پہنچا کے نہیں گئے اللہ دی توحید تُ لیکھے موسیقی اس سے رک جاؤ رسولہ کیا اللہ ہے تاسا کیا لا الہ الا اللہ بڑی مہربانی پاک نبی فرمائے صداقت دی گوائی تا دشمن بھی دین دین نبی دے سچے ہون دی گوائی مکہ دے کافر بھائی جان لیٹے پتھر مار دین انہوں نبی آگیا میں پہاڑ دیکھلا کوئے ابو کو بیستے تے میں آکھا اس پہاڑ دے پچھے بڑی وڈی فوج تو آٹے تے حملہ کرن پہیاں دیئے مانویس ہو مکہ دے کافران کہ اللہ دے نبی کمیں منسان ہو جو سچے نبی فرمایا پھر اگر میں سچا من دے ہو تو میں سچا پیاداں اللہ ہے نبی آگے اللہ ہے تو اسا پڑے لا الہ الا اللہ نبی آگے میں اللہ دے رسولان تو اسا پڑے محمد الرسول اللہ تے سوال لاکھ دے مجمع اچھ غدیر دے میدان اچھ محمدہ کیا من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا محمد اعلان کیتا ہے تے اسا پڑے آئے علی ولی اللہ تو آڑی بڑی مہربان ہے بڑی مہربان ہے اور اچھا جہاں ساڑھا کلمہ ہے نا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر پڑو کام علی ولی اللہ ایک کلمہ ساڑھے مذہب دی ترتیب ہے ایک سلوات پڑھ کے سید دا استقبال کرو آؤ باوجی آؤ بشمال پیر شفقہ دربا میرے وطن دی ملک جو بہت خوبصورت پہچان مولا دا پیارہ پہلے بھی بھائی موجود کی تو زاکر دعا ونجن تا ٹائم گھٹ دے میرے آج گھٹا ونجھتے دل کو نہیں بسم اللہ بسم اللہ بہت لمبا ہی نہیں اتنا لمبا نہیں پڑھنا جو براہ نراز ہوئے اتنا تھوڑا نہیں پڑھنا جو تسیہ کو بھی ہاتھ لا گئے پوری مجلس پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ مذہب دی ترتیب ہے ساڑھا کلمہ کلمہ دا سیندہ ہے جو پہلے اللہ لائٹ تو پچھلے لائٹ تو پچھلے بہت تو ساہی تائید کرنی ہے نا میں تو آڑی ترجمان نہیں پیئے کر دا یا علی علی صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے پیر شفقت جاہ سا دا سہے پہلے اللہ او دے بعد پڑھے محمد الرسول اللہ اللہ دے بعد رسول تحید دے بعد رسالتیں پاک مصطفیٰ ختم النبیین اچھا کلمہ جو نہیں ہے ماشاءاللہ مجلسے جو علمات طلبہ بیٹھے سید آدھا ایک محقق حصدی تشریف فہمائے بجیدہ کلمہ پہلا کلمہ ہے اسے کی نہیں لکھے ہوئے محمد اللہ دے آخری نبی ہے کوئی نہیں نہیں لکھے اسے وجہ تو بندے نبی دے بعد جنادہ کلمہ محمد الرسول اللہ تے مکیا ہے نا او دے بعد بندے رسالت تے جھوٹھے داوے دار بنے تھوڑا 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 بے دار ہونا تھوڑا بے دار ہونا جنادہ مرشد کلمہ اتھا روگ گیا نا پھر اگرہ آپ بنا کے دیتے ساڑھے حالے پاس ہے ماذرتنا لیو جی حدیث کا ہی نہیں میں نبیہ کے ہوئے بھی اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو فلاں ہوتا شیعہ مذہب چیسی حدیث دی گنجائش کوئی نہیں جتھے آئے نا محمد الرسول اللہ اُتھے شیعہ ختم نبوت تے مہر لا چھوڑیے شیعہ گپڑے علی ان ولی اللہ ایدہ مطلب ہے محمد تے رسالت ختم ہے علی تے ولایہ چھوڑو ہے سا بولو سجاہت بلندو وے پڑھو قرآن حیدری کھاڑے سنند کیا بات ہے بات سارے کھاڑی زندگی حیالی حسینی زندہ بات حسینی زندہ بات مردہ بات صدا مردہ بات اور ایئی وجہ ہے توڑے بچ رہے ہیں مولا زندگی آدھرات اور ایئی بابا جی وجہ ہے سن تحفظ ختم نبوت دا جلوس نہیں کرنا پہنگا حسالیون ولی اللہ پڑھنے آخر اُم مہرے جو پاک رسول دے بات رسول کوئی نہیں رسول دا ولی ہے اور میں گئے عرض کر گیاں ولی بھی غدیر دے اعلان نال منے جو کچھ نبی آکھ ہے عزروہ قرآن اصلہ لے لے جس تو رسول رکے آئے اصلہ رکھ دے اور علی ولی اللہ دا اعلان او اہمائی جو اللہ نبی نو آکھ ہے اگر علی نہیں دسیا کچھ جنہیت یہ بھی میں قرآن پڑھے پنجابی زبان ہم آبا لگتا رسالہ اگر آج علی دا ہاتھ اچھا نہ کتا میری رسالت دا کوئی کام کتا ہی نہیں اتھاؤں گا المکی آئی پچھلے ساتھ آؤ اتھاؤں آگے چلے اے حکم ہویا حاج تو ہٹ دیا بلکل مختصار ہی جملہ پڑھنے غدیر نہیں پڑھنی نبی دی زندگی دا پہلا تے آخری حاج وہی آئی یہاں واجب آئی پھر شبکت چاہ دا ہجری تو پہلے توافِ کعبہ ہائی قربانی ہائی سائی ہائی حاج واجب کوئی نہیں ومن استطاع الیہ سبیلہ دی آیت آئی مسلمانہ تے حاج فرض ہویا اللہ کیا میرے نبی یہ اوکھا کام میں ایوی نم سکھا کے بانی بڑی مہربانی میری مجلس سے جیر سارے حجاج کرام بیٹھے حاج ارکان اسلام دو مشکل ترین رکا نہیں مناسے کے حاج بڑے اوکھیں اللہ کہنا ناب کرا بابا جی ستر ہزار بندہ تا نبی نال مدینے چھٹو ریا تعداد ہے نا جڑی حاجیاں دی ستر ہزار بندہ صرف نبی نال مدینے چھٹو ریا بارہ ہزار یمن دا حاجی ہزاراں دی تعداد اچھ باقی حجاز دے بندے اراک تو آئے ایک کلمہ پڑھا نالے مکہ دے مقامی کلمہ گو کو پونے دو لکھ دے نیڑے تعداد بندیے جنہوں اللہ دے نبی حاج پڑھائی اب حاج مکہ تے کاف لے ٹو روپے چاچا بندہ کی دیں گے اہم کم دے سلسلے چھٹو او کم ہو بندے پورا تے وقت گزر گئے ہو گئے چوکھا وقت بندے دی ہاں مہربانی بھائی پہا دن جلدی بڑی ہوں دی وقت بندے نو کوشش ہوں دی بھائی جیڑے کم آیا سے او کر لے خان جی تے ہون گھاران چلی ترائے مختلف تریخانوں کاف لے ٹو روپے حاج مکی تے ترائے تریخانوں حاجی ٹو رے بارہ زل حاج چودہ زل حاج تے سولہ زل حاج میں ایک سو عزیز غدیر سون کے چیرہ کھلنا چاہیے تے چاچا جی جی دا میں ممبر تے کھلو تا سامنے کیمرہ ہے تے مجلس لائی ہوئے تے میرے وطن دا بھوم وڈا اجتماع پچھے دو حسین دے دا کر ایک سید سردار تے میرے وطن دے عالم طالب علم شائر ماتمی ازادار مجمچ موجود ہیں جس غدیر سون کے موں کوڑا کرنے تو ویلے نال مہربانی کر کے مجلسی چھو اٹھ جائیں وہ دی بڑی مہربانی میں نراشتی لوڑ کا ہی نہیں میں نراشتی ضرورت کو نہیں بھئی یہ مجمع پورا ہوئے تھا میں پڑا جی سے غدیر سون کے تے اتھے وات پانے نا یا اینڈ کار موں موک کار کار اوہ ویلے نال مجلسی چھو تے شریف لائے جائے پوری توجہ رہے چھو میں آگے چاہتے دی بارہ چودہ تے سولہ جل حجنو ترائے مختلف تاریخانو حاجیاں دے کافلے مکے چھو نکلے پر اللہ دی مرضی نائی جو کوئی اگہ منجے اس ویلے سڑکا ہوندیاں کوئی نان را ہوندے کوئی نان بابا جی پتہ ہوندہ کوئی نائی سمتن دا تہین ہوندہ یا تارین آل تیہ سورج ویک کے اللہ تے اللہ دی رسول دی مرضی نال بارہ چودہ تے سولہ دے ٹرے ہوئے کافلے اٹھارہ جل حجنو غدیر علی چاو کے جکٹے ہو گئے شعبہ 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 لو حیدری یا علی میں بسم اللہ کروں میرا دل لائی باودی بھئی تواڑے اواند تُو پہلے بجلی باندھو یہ سپی کر باندھو تے باو اقبال شاورین پانچ سات منٹ پہلے چھوڑ گیا تے تو ان میں دیر اوکھا نہ گرا میں وہ پانچ سات منٹی پڑا تے وات تُسی بھی اپنا ایسا پڑو مجلسی پوری تے اوکھے ہی نہ ہوائیں کرنگال پوری جی وہ جتنے ہم نا جی کافلے ہو جی کٹھے ہو گئے وہ چاہو گی جی کٹھے ہو تے وات تُساں بیٹھے ہو سو زیادہ زیادہ دو و دھائی ہزار بندہ تے ویک خنج بڑا بڑا مجمع ہے تے ہون سوچو ہے مجمع ہوئے چلو گھاٹ تو گھاٹی ایک لکھ تے پنجی ہزار تو او بندہ ہے اتھوں لہو تائیں ہاں ہاں ٹھیک پہ فرمائے دیں اور اب دی تاریخ دیں تاریخ اسلام دیں اجتماع دو بڑ دیں او دویں علی واسطے ہوئے پچھلے 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 سارا حلے آئے پچھلے مجلس اگلے دو پلرہ نال نہیں ہوں دی آخر تک ساری ہوں دی میں ذمہ داری نال پہ پڑھتا تاریخ عرب دیں دو بڑے اجتماع انجی ہو جائے اجتماع واطنی ہونے ایک تیرہ رجب نو اس دیارے ہویا جدہ علی کابچ ہویا ایک اٹھارہ جل آج نو دا ہویا جدہ محمد علی دا ہاتھ میں گایا واہ 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 شاہباش چاہو کہ نبیدی سواری پہنچی تو اللہ فرمائے اعلان کر تو مخاطب ہیں او دنال میرا رسول بائی شفقت جاہ روز میں ناکھے میرا چھوٹا برا میرا عزیز میرا پیارا دیکھ دیارے آنکھے ذاکر صاحب یہ دا مطلب حکم سختی بھی ہے تو انہ دی گال دا تعلق میری ذات نال نہیں میری ذاکری نالے پیارا لے لکب کوئی نہیں او دنال اے میرا رسول تبلیغ کار نازل پہلے دا ہوئے ہوئے بائی قبال شاہ پہ آدھے ہیں قرآن رٹیہ پڑے ہیں اسے جہے وہ ماں انزلا انزلا مازی دا سی گئے علی دی ولای تٹھارہ جلہ جنہوں نہیں آئی بڑی مہربان ہے گال پرانی ہے آج کام کرنا ہے تیہ نہیں کیتا تیہ رسالت دا کوئی کام نہیں کیتا اللہ جی بندے کچھ لگ گئے نگاں کچھ جن پچھا اعلان کرن واسطے ممبر ہی چاہی دے صرف گالتہ کرنی ہوئے تو وہ بیٹھا دری تبہ کے گھر سکنی دیں اعلان کرن واسطے ممبر چاہی دے اب میرے وطنہ لے آج ممبر ہے سووے جنہوں ممبر بھی یاد روے اعلان بھی یاد روے پتہ نہیں کہیں چاہ تاکی باتت نہیں کیتی بابا جی امیر افضل حسینی راکٹ رہیم یار خانہ لے او ساڑی قوم دے چاہ چاہی گزشتہ دو دہائیاں جو بڑے وڈے مناظروں گزریں بڑے وڈے مبلگان مبلگ آزم دے شاگردان دیو بندی تو شیعہ ہوئے ہوئے امیر افضل راکٹ سا دیں دے آن او آ دیں دے آن بھئی بندہ سارا دیں مجلس ہوئے تے باقی زاکر میز گرسی رکھ کے پڑھیں تے حکا ہوئے میرے دیا مولوی او سیکل لاؤے سیٹینڈ تے مذاک نہیں لطیفہ نہیں سمجھا منواز تے او سیٹینڈ تے سیکل لاؤے او دی کاٹھی تے بھے کے تقریر کرے تے بعد تسی آگ سو بھے دو فروری آئی کرن مجلس آئی تے باقی سارے زاکران ممبر تے بھے کے گلنہ کیتیاں باقیان دے مضمون بھول سکتے فضائل مسائب تے جتے زلے سیکل نظر آیا تے اس آنکھنے کرن مجلس تے گیا سے تے مولوی سیکل تے بھے کے بلکہ ایک گل راکٹ اور کردہ یو بھی کیتی جاں امیر افضلہ دہ اندائی علی دی ولایت دہ انکار کر کے نماز ان یہ جو میں بندہ سٹینڈ تے کھلار کے سیکل پیا چلینا ہوئے شاباش 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 پڑھو قرآن حیدری بڑی مہربانی جی میں یا علیہ رب الحمدللہ یا علیہ رب اچھا چاچا ولیداد اس گالتی سمجھ کرن اردنواد سادات غیر سادات بلکہ دو زلیں ہیں تو مجمع اس گالتی سمجھ انہوں آسی جس سیکل چلایا ہوئے ہاں بھئی سٹینڈ تے سیکل کھلا ہوئے نا تو انہوں باہمیں ترائے گھنٹے پیڈل مارو اوہ ایک ان چگہ نہیں لے منجا انہیں علی دی ولایت دہ انکار کر کے نماز ورز شے فیدہ کوئی نہیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی اچھا 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 اے نعرہ بھائی آواتمرہ میں ذرا علی ورلی اللہ بڑی مہربانی اے نعرہ تو انہار مجلس دی زینا تو منا چاہیے نتیجہ پھر اللہ جی حکم کرو ممبر کی ہو جا بنایئے گال بھولی تا نہیں مالک ممبر کیسا ہوئے فرمایا تو سینان چنگی ترہ جاند دے ہو راشے بڑا مجمع سوالاک جھیڑے جھیڑے دہ راشد دہ فیدا اٹھا کے نکلن دہ امکان اہااااااااااااااااااااااااااااا اچھا اوسوس دے اوٹ تو پلانہ لہا لئے اچھا تیرا ستارہ ایک کی پلانہ دہ ممبر تو بابا جی لکھیا نہیں بندے دے کاد جیڑا اچھا ممبر اے اوک کیتا کیوں میں جو دہ کاد بندے دے جیڑا ممبر بڑھنا آئی تو اجڑی سواری تے نبی سوار ہیں ناکہ ازبا رسول دی پیاری ڈاچی میں بول کے تو نہیں آکھے اے سواری نبی نو بڑی پیاری آئی پیر شفقت صاحب آئی بیٹھے ہاتھ تھے جنگوٹھی میں آکھا بابا جی اے انگوٹھی کتنے دی لئی نے انہاکہ دی بزار جیدی کیمت تھا ہی پانجہ دار تے پسند آئی میں بڑی تے انگوٹھی بڑا مانا لے میرے کل مانگے ہے پندرہ ہزار میں چنگی اتنی لگی جاگ دے بیٹھے میں پسند اتنی آئی بھے میں پندرہ ہزار دیوی لے لے نبی نو ناکہ اتنی پسند آئی بھے ہائی دو سو دی تے جتنا ریٹ کہیں منگی ہے نبی پسندی دا سواری رسول دی تو تے سوارے دا اچھا ممبر اے پلانے لہاں ون دی کیڑی وجا دربارے دی سالتی چو جواب آئے نا سارے انہو رل کے دا سا چھوڑو اللہ چاند آئی آج والا اعلان کچھ بندے انہو روز ہی آدھاوے او دا طریقہ ہکوائی اس وقت دے عرب کرنے دے انہو اٹھا دے سواریاں اٹھا دو پلان لہاو کے ممبر بنوایا اے جدن پلان رکھ سے نلی یادا سی جدہ لہے سے نلی یادا سی کیا بات ہے اچھا اللہ جی ممبر لگ گئے اے جیڑا مجمع میرے سجے خب بینہ انہیں چلان کریے اے ہے چاچوالداد خاندی پیر شفقت شاہ جی بھائی جان آخری کھڑے بندے تک اے ہنے پیغام مجلسی چون بیروں نے اے آج پکا کے منجنے اللہ امام سلی اللہ جیڑا گاں ودسی ہٹامنے جیڑا پچھا را سی تو ساتھ سمجھ کے دات دے لئے یہ چھوٹے بالا نہیں سمجھا لما ادھے منٹے چھ اس تو سوکھا نہ سمجھا سکتا نا علی نو اللہ اکھنے نکتہ اتطال ہے ولایت علی نامیر المومنین نو اللہ اکھنے تن نا علی ان ولی اللہ دا انکار کرنے اس علی ان ولی اللہ دی وجہ تن علی دے پتران تے دھیان نو لوگاں بڑا مارے ہیں ہاں 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 میں صدقے ہو دشمنی بھی بلکل حقیقت ہے میرے تو پہلے بھی سید آدھا کمال مجلس پڑ گئے میرے بعد پڑھن والے سارے ذاکر بے مثال میں چھوٹا ہے میرا حصہ یہ تو آڈی ہائے نال پورا ہو گیا ایک موضوع پڑھن لگا تھوڑے وقتیں چھے گوشت تو پہلے جو گال بزرگاں کیتی ہے دوہرائی جامع جتنا بیٹا ظلم ہوئے نا وہ ولایت علی دے اعلان دی وجہ دو کہ ہونے دا سے ہم نبی دے پیچھے حج پڑھن نالے ہن پونے دو لاکھ تبیر شفکت شاہ آج تو پونے ترائے مہینے بعد آئی نبی دا جنازہ آج مگے آئی جنازہ مدینہ آئی آج تے پونے دو لاکھ جنازہ ساتھ بندے مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا کوئی دیر نہیں لگی میں پھر پیاد آئا آج تے پونے دو لاکھ جنازہ قدیس ہو جئے ہی جہاں دے پیچھے آج تے پونے دو لاکھ آئی تو جنازہ ساتھا نو مکے تو مدینہ آ دیاں نبی گالکیڑی کی تی جو بندے جنازہ نہیں آئے اتن صرف حق و لبسی قدیر تے علی و لی اللہ دائے رہا پھر اس علاہوں نے ولای ٹھیک پہ فرمین دے نبی دی دی نو بیماری آ علی دے پتران تے دیا نو بیماری آ ایک کربلا تے شام اللہ تنزوار بناوے ایک آن جی شہر نہیں مقتل گئی ہیں سیزادہ کربلا بھی مقتل شام بھی مقتل کربلا علی دے پتران دی مقتل شام علی دی اندھی اندھی مقتل مگر کربلا سوکھی مقتل شام اکھی مقتل آخری کھلو تے بندے تک ہائے کر سکو تک کربلا سوکھی شام اکھی کربلا مردان دی جنگ مردانا صدقے ہو جاما تے شام پردے داران دی جنگ بے غیرتانا بھلا ہوئی کربلا سوکھی شام اکھی کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نے شام پتران دے سامنے شالہ توڑا بھلا ہوئی یار جتنے انہوں جو میراج دے مزمونے جتنے علی دے گھر دے پتر شام تے روم دیاں فوجان کربلا اچھ مارے نے سارے انہیں توڑیر مارے انہیں حضرتِ عباس ہوں میں اگیا کہ سارے آئے کر لی مجلس ہو گئی میں بابا مکان چاہ رہی ہیں ایک مکان ہو جائے ہیک میں وین کرنے میں کہ سب تو ڈیر گازی نمارے انہیں ذکر اللہ باس آگا شیخ سب تھی دو روایتہ دے حوالے نار اتنا اچھا قادہ ہی نا غازی دا عربی نسل دے دو رکابے عربی گھوڑے تے بمینا جے پیر رکاب مچ اکڑے ہا تا پیر زمین تے خات بنے دے ہاں جے عباس پیر رکاب مچ رکھے نا تا غازی دے گھٹنے گھوڑے دی گردن تو بلند ہون دے ہاں تے جہندہ ایڈا اچھا قادہ ہی ہو دی کبر اتنی ہے جتنی اس گردی اومنی آئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں صدقے ہو جاؤں مکمل ہو گئی عبادت بسم اللہ امامت حکمنا حکم نیزہ لے کے آخر تو شروع کر کے ایک وین کرو اس حواستے میں فون واپس کی تائی گھنٹی بند کرنی نہیں بھی یاد رہن دی عبادت اچھ خلال اندھے ملک دی پھر پیا دا تیرا جماعتی سانی گزری ہے نا غازی تھی امہ دیکھ نوہ ہے ملک جمدہ خانہ علمہ جاکران پڑے آئے مضمون پڑھن تو پہلے نوہ پڑھ دا اکا اکا لین پڑھ دا ام الوفا محمد مصطفیٰ دی دی مزارت بے کے عربی زبان جنوہ پڑھ دی آئی ولاؤ کانا سیفہ کا بی ید ایک عباس کے اندہ تیرے ہتھا ہی تلوار ہی ہوندی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مرحبا بھائی ہائے کرنا لے بھائی اندھی چاہ رہے ہیں بھائی جماعت ہو جاؤ اول تو آخر تک ہائے کرو میں عزت والے بھائی دے حوالے ممبر کران بسم اللہ کران شاہ باش بٹے اچھے ماں پیو دی تربیت چھوٹا جیے بچے ہائے بیٹھا کر دیں ایک نیزہ ملے آئی تو حکم ملے آئی دفاع کریں اب باس لڑے کوئی نہیں ایک دفعہ آزی نیزہ بلند کر کے اللہ اکبر دریادہ کنارہ خالی دا ہزار فوجی بھج گئے دریاج گھوڑا لہا کے تسعہ دماش کی مشک بری مشک بریدیاں ہاتھ تر روئے میں بسم اللہ کران بھائی بڑی روحانی یہ تعلیم جلس ہے بھائی جان میں کوئی زاکری تو نہ کھلا کریں میں تو تلاوت دیندازی لفظ کھلا سنننہ ایک لفظ آ دانت سارے ہائے کر دے ہو اے ہے تو آڈے آمن دا خلوص بانی دا سف بچ آمن دا خلوص کتنی ایک بلندہ ہائے کر سکتے ہو چاچا ہاتھ دو تار روئے نا تے ٹھنڈک محسوس ہوئی تے اب آس ایک واری ہاتھ ڈٹھا ہے تے وات تسیاں دے خیم میں ڈٹھا ہے تے وات ہتھا نا مخاطب ہوگے بیادے انتو سا ہی تار روگے ہو تے اوہی تسیاں نا شالہ جدہ میں ملنہ ہوں انتو سنال نا وہ متہ گلنے دے میں نسا تسیاں صدقے 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 کیا بات ہے مشک بھر کے غازی باہر آئے بابا شب کچا میرے مرہوم والد اتھیک سترہ دیا نے اس دور آمن لگاں ایک دفعہ سارے ویک خبابی پڑھ دیا نے اسے سجے موڈج مشک اس ہاتھے چلم کھبے ہاتھے چواگ پیر رکاب بہنچو آزاد پچھو جڑا نیزہ ہی کی دے گیا جدہ مشک بھر کے اب باس باہر آئے انہ نیزہ تروڑ چھوڑے نے کہوں نہ جتاک پوری مجلس سے چاہائے نہیں کر سکیا نیزہ تروڑ کے مٹی تے سٹکے لکھان دی فوج علوے کیا دین ویکھو میرے کول ہتھیار کوئی نہیں آو ویکھو میں عباس دے ہاتھ خالی آو لکھان دی فوج توڑا جتنا دل لے جتنے بدلے میرے باپ بے تلمنے آو مین مارو میں عباس کہنو کو جناک سام پر وعدہ کرو میرے با دلی دیا دیا نو کوئی نہ مارے اللہ مان اللہ مان ہونہائی کی تیاج میں میرا دل ہونہ آفرین بھائی آفرین بھائی مرحبا 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 آو جتنا دل لے پھر بھی عباس آکھا مارو فوجی پھر بھی ڈر کے کھلے رہے مسائب دیدہ کری دا بڑا بڑا نام ہے میرے باس انہاں جی مودود گیت پہ آدھا حضرت عباس دیکھ لڑن دا انداز آئی نان کے آلہ مولد مدہ خانہ آلمہ زاکران تو سفین دی جانگ سن دے ہونا غازی دے نان کے لڑ دے ہیں بغیر ہتھیار دے گردنا پکڑ کے سار ٹکرا کے زمین تے سٹیں دے انتے دشمن مر ویندہ آئی تے عباس آجا یارہ سالنا دہائی جدا سفینے چسے انداز نہ لڑے آم ایک فوجی بے انہوں پی آدھے تینی جتھا میں انہوں سفینے چھ لڑ دا جتھا ہے آجا غازی دے قریب نہ منجے متا انہوں لڑن دی جازت ملی ہوئے خالی ہاتھ نہ لڑ پی اساڑی فاہو جتے کافی ہے او دو جا دے تون ایڑے آنا تیری مرضی میں ویندہ پیاں انہوں لڑن دی جازت کوئی نہیں ملی تے تین کی میں پتہ ہوا دے ذرا غور نال ویکنا کدھی کدھی گوڑا ٹور کے موڑ کے خیمے ہی وے دے تے روندہ ہی ہے انہوں لڑن دی جازت ملی ہوندی یہ علی دیا 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 دے خیمے ویک کے رووے نا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان آفرین مرحبا عجرکم اللہ اب آپ بالکل قریب تمہیں کریں نا بس پہلے پہلے وار جو کتن لشکر تے غازی ہاتھ نہیں چایا ذین اچھ روے سجے ہاتھ جلامی سے موڈیچ مشک خبے ہاتھ جواگ پیر رکا بانتو آزاد تے پیران دیاں ٹھوکرانال لکھان دی فاؤ جی کٹھی تروٹ بئی تیر تبر نیزے گرز تلوار وار آن دن وار سینے تے جھل کے مشک بچیں دن پیران دیاں ٹھوکرانال سفہ تردین دن را بندے گھوڑا بجدائے اللہ ملاحران دے ہو میرے وطنالے ہوں اے ہیں میدان دی حالت خیمے دے اندر کنات دے اندر اچھی جا تے مٹی نو اکبر دی ماں حکم دے دے اچھا ہو میں بیراد علم ویکھا شعبہ 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 آفرین مرحبہ آلیا دی نظر غازی دے علم تے مستوران تے بچیں دی نظر سیند تے چہرے تے گھوڑا بجدائے علم اللہ ملاحران دے یاد یہ پریشان نہ ہویا ہے میرا عباس بھلے آندہ ہے انجھے کوچ فاصلہ گھوڑے تے کیتا ہے زجر بن قیس وار کیتا ہے تے سجا بازو کلم ہو جائے ہوئی سے لگیا لیں ہوں یہ ہاتھ کلم ہوئے جو یاد ہو بھی تا اسے ہاتھیں جائی علم یہ ہاتھ کلم ہوئے تے علم جگئے چھڑا علم نہیں جگئے آلیا دا سار جگئے مستوران تے بچیں رومنا شروع کیتا ہے عباس جلدی نال واگ چھوڑ کے مشک دی ڈوری موہیں جو بھائی جھک دا علم اُلٹے ہاتھ نال جال کے سدہ کرنا شروع کیتا انہیں آلیا آگ کھولی تے سدہ ہوندہ علم وے کے روندیاں مستوران ہوا دیئے گبراؤ نہیں جھکیا ہاں جنیاں نہیں صدقے 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 مائک کھولیں بھائی مائک دا آواز کھول ساؤنڈ نہ کھولیں مائک صرف کھولیں میں بسم اللہ گمہربانی میں بسم اللہ کرا چاچا جی میرے نال سفر ہووے ایک ہاتھ کلم ہویا پھر بھی عباس جو کیا دن گوڑا تم بھاج میری نیب ویسی مشک پہنچا مڈی ہیں اہم ترین وادہ نبامنے اُدھے بات زندگی دی لوڑ نہیں جو ایک ٹبے تے ساڑے اکبر جائے کھٹھے پیر جڑا غازی دا واسطہ دے کہ پیادا جڑا زوارے بیٹا نصیب ہووے جیڑا سکتا ہے ماتا مالا ہاتھ اسے سال حسین دی زری نال مس ہووے جیڑے کربلا دے لوارو میری گوائی دے منہ اس دیوار تو امام بارگا دے دروازے جتنا فاصلہ گھوڑے تے کیتا اسی حکم بن تو فائل وار کیتا ہے کھپا بازو کلم ہویا اے ہاتھ کلم ہویا دے علم جنیا اکلا علم نہیں کٹھا ایک سو بھی برکا جنیا دروازے تے حسین جنے فضا چادر سارتے رکھن لگی بی بی سار پچھا کار گیا دے نا امام ہون نہ رکھ ہون لہ گئی علمان علمان آفرین بھائی آفرین بھائی ہون کوئی ایک نظر نہیں پیاندہ جائے ہائے نگیتیوں میں تے مسائب چاچا ہون مکان دا درجہ و دھونے مسائب میں ہون پڑھنا ہے دو میں ہاتھ کلم ہو گئے تے ابباز گوڑن ہوا دن میں مشک بچینہ توں را بڑا اگر گئے ہو کربلا تو میری گوائی دے سو دو خیمے نیڑے آئے تو دو بے ہیا گرز لبار کی تا وار نال ابباز تسارن کھولیا جو میں کوئی کاری قرآن کھولین دا ہے خون تا لڑیا تے واتی ابباز انہور میں لبے گائی رات مختار دے دربار چاکی آئی میں کربلا ترائے وزنی تیر لے گیا جیڑے ترائے نشانے کے لگن مختار کمچہ مار کے اکھیا کینکہ نوارے نہیں تے بے ہیا دے جیڑا ساریاں تو بارہ تیر آئی او میں اسگر نو مارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر العظمت اللہ جیڑا اس تو گھٹ وزنی تیر آئی او میں اس ویلے حسین نو مارے جدہ گوڑے تو وزا اللہ اندہا تے بے ہیا دے تری جا تیر گار تا ہی روم ہے تیرا رومن گھٹے مسائب جیسا ترد وزن زیاد آئے تے میرا تری جا تیر میں عباس تے مارے مختار تو طاقت چھٹ گیا کول آگیا دن جیڑا غازینو مارے یو گلے تے لگا سینے تے لگا باہ تے لگا اے بے غیرت آدھے نہیں مارے آ عباس تے ہائی عباس تے بطن تے نہیں لگا مختار آدھے تے چلایا کتے آئیا اے بے غیرت آدھے میں ڈٹھے مگر گھوڑے تو ناہ لاندھا اے بے حیات ہے میں سوچیا کوئی اے جی طاقت ہے جیڑی عباس انہوں لان نہیں پہی دیں دی اے کمینات ہے جدہ میں نیڑے آیا میں ڈٹھا سینے تلے مشک لوگ آئی وضا تے آدھا میری نیب ویسی مشک پہوچامنی ہے اے بے حیات ہے میں سوچیا اے مشک ہے جیڑی عباس انہوں لان نہیں دیں دیں دی اے کمینات ہے میں پنیا قدمہ تو تیر چلایا تیر مشاگت لگا اللہ مان اللہ مان اللہ مان حسلِ نال بھائی حسلِ نال بھائی حسلِ نال جی 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 آج 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 آئین ہی نا پڑتا عبادہ باندھ پڑتا تے جا رہے ہیں سلام کر کے جا رہے ہیں اس کو بڑھا حقیقت دا گریہ نہیں ہوں دا اپنے بعد میں آپ پڑھنے بیٹھے کھلوتے پیر عمران چاہ ستر بھی آدھا سائی کارڈ لیا جدہ مشک پھٹی نغازی جھکنا شروع کیتا ہے عباد جھکیں تے حسین ترائے واری جھڑیں چون سالان دی حسین دی چھوٹی بدور جن دے دو خبا واری پہ پڑھ دیا داوڑ کے بابے کولا کے آدھی او پردے نو رون دی ان دوسی جھڑ دے تے اٹھتے او دس سو ہویا کے وے حسین سار چون کے آدھن جدہ چاچے نو ٹورے نہیں میں آنکھیں آئی نہ سوچ کے ٹورے متہ تیرا ہی نہ بچے میرا ہی نہ ولے گھون تیرا بچے نہ بچے میرا بھیرا نہیں والدہ ہاتھ بان کے آدھنے بابا ایک دفعہ میں لہا حسین دینو لہایا بی بی داوڑ کے اپنے خیمے جائی جمیں پی گیچ بیراس ہوتا بھی آئی ازگر نو چاہ کے مٹی تے لٹا کے موں چوم گیا دیے تم کال مار گیا ہو میں آہا نہ تاہیں پانی منگیا ہوندہ نہ میں چاچا ٹوریا یا حسین یا حسین یا حسین ہاتھی یا اللہ دی تصویر واسطے یا حسین دے ماتم واسطے میرے اگے نہ جوڑو بھلاو نے بابا اجازتیں نتیجہ پڑ چھوڑا پھر داوڑ کی آئی اے لاب لاغ نسیم عباس دے درجات بلندو میں میں انہوں نے کل سنے آئی میں نے بڑا پسند دے اوپے فرمین دین پیو کولا کے یا دی بابا امام مدوستہ نے منچاچا بھی کھاؤ اے سنداز نالیس مد قرآن دی سورہ کاؤسر حسین بلند کی تھی بابا فوجان دی بھیڑے من چاچا نہیں لبدا حسین آدھے نووے ایک جتھے تلواران دی بارش بھائی وس دیئے جتھے باؤں فوجی کٹھن جدہ ماسومہ ڈٹھے تا ہاتھ کٹھے ہوئے سار زخمی مشک بھٹی ہوئی چاچا پیا جھگدہ اتھاؤں آکے چاچا پانی آوے ناوے توں والا بی بی آکے والا تے غازی موڑ کے ڈٹھے آگا جی فرمین دے ہوں دے چاچا تے بھدری دی آخری ملاقات آئی اس کو بعد چاچا تری آ توں ناولی آ بھدری شام توں ناولی صدقے 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 حوصلہ 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 پتر جی نہیں حوصلہ بڑا حوصلہ بس ختم پیا لان دی جا تے غازی آکے میرا سلام میری نب ویسی میری لاشتے نہیں آمنا بادشاہ ابباس آکے نہیں آمنا کائنات تا سردار اوکھے ٹور پائے اس لاشتے ہی جمیں اکبر کو لوکھے گئے انجھے ابباس کو لوکھے گئے ایک سو تری واری جنن آئے ابباس آکے جنن یا علی آک کے اٹھین دے حمیدہ دے ہک جاتے جنن تے میں سوچے موق گئے اگے اکبر کھا گیا آئی ہون ابباس لے گیا دے میں دوڑ کے گیاں تے ٹپے نالو بھرا دے کپے ہوئے ہاتھ چاہی بیٹھائی تے خیمے آلوے کے آدھا یہ تکلم ہو گئے تو آڈے پردے کہیں بنا منہ ہے آکھا ستا ردب دی پیر شمکا چاک ریس ہو دوا آئینے چار قدم حسین ہاتھ چاکے ٹورین تے ہتھاں تو ابباس دے بازو جھن کے حسین دے پیرا نال مس ہوئے جے حسین ڈٹھے تا بیرا دی زخمی لاش تڑب دی پہی آئی تے گازی پی آدھائی ترکھا نہ ٹور تو ساں جن دے او میرے زخم ڈکھ دے آو سلے واہ 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 مرحبا جرکم اللہ مرحبا جرکم اللہ بیرا دے کول آئے نباس کروڑواری بسم اللہ کرام اب باس اکھی کول گریب بیرا ملنہ جی مولا میں آج تیوف نہیں کیتی میرے ہاتھ ہوندے میں پیران تلائیا میری حکا کے زخمی ہیں دو جج خون ہیں میری اکھی صاف کرو میں ویکھاں غریب ہوندے کی میں امام حکا کیچو تیر کٹی ہے دو جی آگ کیچو خون صاف کیتے تے وقت لوا پہ امامت لائے تے عباس ڈٹھے چھے ریال تے آدھن منگیاں ہونٹو رہاں داڑی کالی آئی میرے کول آندیاں تاہی تو آڑی داڑی چٹی ہوگی منگیاں غریب ہیں جدہ غازی غور نال چھے رہاں ڈٹھے نا حسین دخمی پیشانی چوم کے آدھن جی میں آج مدت بعد موہر ڈٹھے ہی بھیرا تساد جا صدقے 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 شاہ باج بھائی آفرین بھائی مرحبا جرکم اللہ شالہ جی میں جوانی مانے عباس آگی حسین بات جا فرمایا بھراساد غازی آدھن مولا میں قدی زید تقرار نہیں پڑے مولا اے منامنی آئے تا میں مدینے دس ہوا جدہ ٹورن لگیا سے ماں نبی جی قبر تے ہاتھ رکھوا گیا کھیائی ناوکر صدا میں مولا مطا اممہ نرازو بے حسین آدھن ماں تو اجازت میں لے دے ماں جی مولا ضرور انجھے زخمی بھرانو حسین بلند کیتا ہے امام اشارہ کیتا ہے کائنات دے پردے ہٹین عباس جتھے محمد دی 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 کبرے اتے عباس دی ماں روندے بیٹھن دے کبر کم دی پئیے غازی دی ماں کے محمد دی دی کبرز کیوں بے آرامو بی بی اکیزرہ سدھا شمال علویک عباس دی ماں دی بی بی بڑا وڈا میدان ہے بوں وڈی فاؤ جے آدھ دے جک بڑڑا زخمی ہے جیڑا جوان لا چولی جباہی بیٹھے بی بی آدھن غورنالو ایک جیڑا ستھا پی آئے عباس ہے جیڑا چائی بیٹھا ہے اوہ حسین آخری ویلہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ جلی آو علیہ العمر آخری ویلہ حسین آدھے بھر آساد عباس آدھے ماں منع کی تائی میں خالی ولی ہوئی منعت کرنیا دے پترنوں اجازت ستے میرے پترنوں بھیرا بی بی اتھاؤں ہاتھ ودا گیا کہ لال ماں راضی آئی ہون بابا جی توڑا مجمع چاچا توڑا ایک یہ رنمزاری کوٹ پورے زلے دا مجمع گھار تو ہی رو بھولک جی توڑا رومان دھٹے اس تو بڑا مسائق میں نو یاد ہی کوئی نہیں جدہ مادی آواز گناتے آئی اترائے واری عباس آگیا ہے ہائے میرا زخمی بھیرا ہائے میرا پردیشی بھیرا تری جیواری عباس آگیا ہے ہائے میرا اللہ راسی اجہ بھیرا نائی صدیہ یا بھیرا دی جھولی ہے چو بھیرا مار گیا صدقے 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 سید راضی ہو اجازت ہے میں بسم اللہ گرہ بابا جی ناراض نہ ہونا حکم دی تعمیل اچھ لمبی مجلس پڑ گیا جھٹتا حسین رونن روایت پڑھنا چاچا میرا وطن برداشت نہیں کرنا تو میں مولا دی قسمیں میں سوچیں دا کھلا جی میں اشارہ پڑھا تو متہ نہ سمجھن میں دوکھ لگ سی کریں دا اشارہ یہاں وہ آگازی آکھیں میں نچوے آئے پر امامت دا عدل آئی حسین آکھیں نہیں لوگ گلے دے سا این جا ستے ہو بھیرا نو میں نوے دے پہو میں نوے دے پہو رون دی اکھنال بھائی جانو میں نوے دروین ستے ہو بھیرا نو زمین تبہ کے حسین چامن دی کوشش کیتی ہے جتنا حد تھا تے آئی اتنا چا بھی آیا میں صدقے پھٹی ہوئی مشرگ کٹے ہویا علم حسین خیمے دے نیڑے آئے انتے آخری کنات دے درواز اٹھ کھلی آئی چون سالانی دی اولے اولے آدھ یہ بابا ہار کئی نوے میرا چاچا کیوں نہیں آیا حسین آدھین میں کوشش کریں دریاں تیرا چاچا میں تھو چوین دانا جائیں گھار تا ہی رونے جائیں راتی پستر تے مسلے تے ہائے گنیوں سار جاوے پیو دا ہاچوں کی آدھین بابا اندر نا میں نالا دیاں میدان ٹوڑ رہا جتھے میرا چاچا میں نو بکھا میں لے آسا حسین آدھین میں جو نہیں چاہ سگیا تُو کی میں چیسے آدھین میں چامنہ نہیں میں سادھ مار کے ٹوڑ پوزا میں نے یقینیں میرے پچھے لگا میں چھٹ جمعہ ممبر میں پیر شبکت شاہ ایک عددہ باندھ پڑنا چاہ رہا بابا جی پیر عمران شاہ میں ایک عددہ وین کرنا چاہ رہا بندی آپ داز دیلاز ناچامنہ دی وجہ پڑی ہے جو غازی یا کھے تو تھککا ہوئے ہیں مگر ایک وجہ اور بھی ہے اس بندے تو آخری بندے تک ہائے کریں دے ہو حسین دی دیا دیا ہاں بابا جدہ چاچے دے سا مکل اے فطرہ دینے کوئی سا جان پورا نہ لے دے کھول ہوگے نا باقی پچھ دین کئی آخری گالکیڑی کی تیا تھا بی بی آ دیا ہاں بابا میرے چاچے کئی گالکی تیا یا کوئی نہ اے سنداز ناال دینو ہاں ناالا کے اچھا روکیا دین جدہ میں چامن لگا تیرا چاچا پہن رنائی تے میں رو روکیا دہا میری لاش ناچا والخے میں وانجے نکلیاں زہا را جایا ہے نڈریاں ہویاں آئے اوپا جا توں تیریاں بیناتے بڑھ جایاں جے لوٹ پہ گئی